بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی یا ایوہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاغتا عن تراض منکم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة جسد غزی بالحرام گرامی قدر حاضرین و حاضرات آج اس سمینار میں میرا جو موضوع ہے وہ تین نکات پر مشتمل ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قبضہ پوزیشن اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے دوسرا ہے جائداد کی خرید و فروخت کہ اہم شرع اصول اور اس میں جو رائج خامیہ ہے جو غلطیا پائی جاتی ہے وہ غلطیا کیا ہے اور تیسرا حصہ ہے کہ سونے چاندی کے کاروبار کے اہم شرع اصول کیا ہے اور اس میں جو رائج خامیہ ہے غلطیا ہے جو لوگ کرتے رہتے ہیں شعوری طور پر یا شعوری طور پر وہ کیا ہے جس سے بچنا چاہیے میں شروع کروں گا سب سے پہلے قبضے کی بات سے حقیقت یہ ہے کہ ہماری کاروبار میں جو بے ضابط گیا اور شریعت کی خلاف ورزیہ جو ہو رہی ہے جو خلاف شرع امور پائے جاتے ہیں ہمارے کاروباروں میں اس میں اگر آپ اندازہ لگائے تو ستر اسی فیصد وہ خرابیہ ہے جو قبضے کے جو احکام ہیں شریع احکام ان کو ملحوظ نہ رکنے کی وجہ سے وہ خامیہ پیش آتی ہے کہ ایک چیز قبضے میں آئی نہیں ہے اور اس کو آگے بیچا جا رہا ہے تو یہ شریع حوالے سے بہت ہی ایک حساس موضوع ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے تو اس موضوع سے توڑے سی واقفیت حاصل کرنے کے لئے ہمیں پہلے قبضہ سمجھنا چاہیے کہ فقہی حوالے سے قبضہ جس کو ہم پوزیشن کہتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے بہت ساری تعریفات کی گئی ہے لیکن جو سب سے آسان اور مختصر وہ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی شخص کو کسی چیز میں تصرف کرنے کی ایک کمپیٹینسی اور ایسی اہلیت حاصل ہونا کہ اس چیز تک رسائی میں کوئی چیز رکاوٹ اس شخص کے سامنے نہ رہے کسی چیز تک رسائی یوں کسی کو حاصل ہو کہ کوئی بھی رکاوٹ دنمیان میں نہ ہو نہ کوئی قانونی رکاوٹ ہو نہ کوئی شریع رکاوٹ ہو نہ کوئی انسانی رکاوٹ ہو اگر ایک پلات میں نے آپ کو بیچا ہے اور وہ کسی کے غاسبانہ قبضے کے تحت ہے تو آپ مجھے اس پلات کا قبضہ نہیں کرا سکتے اس لئے کہ اس میں ایک انسانی رکاوٹ دنمیان میں موجود ہے اگر ایک پلات ہے مثلاً اس پر عدالت کا حکم امتنائی لاغو ہوا ہے جس کے تحت اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی تو اس پلات کا قبضہ بھی میں کسی کو نہیں دے سکتا اس لئے کہ عدالت وہاں رکاوٹ ہے ایک چیز ہے اگر وہ بہت دور ہے جس تک میری ابھی رسائی نہیں ہو سکتی تو جب تک میں اس چیز سے دور ہوں اس چیز پر میرا قبضہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ یہ دور ہونا اور یہ جو بہت ہے یہ ایک درمیان میں رکاوٹ ہے تو کسی چیز تک ایسی رسائی حاصل کرنا جس میں کسی قسم کی قانونی حصی یا کوئی اور رکاوٹ نہ ہو اور جس سے متعلق آدمی اگر کوئی بھی ایکشن لینا چاہے کوئی بھی کام کرنا چاہے کوئی بتصرف کرنا چاہے تو وہ کر سکے اس کو قبضہ کہا جاتا ہے اور یہ جو مفہوم میں نے آپ کو بتایا اس کو کنسٹرکٹیو پوزیشن کہا جاتا ہے جس کو فقہ میں حکمی قبضہ کہتے ہیں یہ قبضے کا کم سے کم درجہ ہے ورنہ جو حقیقی میار ہے قبضے کا وہ تو یہ ہے کہ چیز اب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرے یا اگر چوٹی موٹی چیز ہے تو اس کو ہاتھ میں اٹھائے یا کسی جگہ رکھ دے تو یہ حقیقی قبضہ ہے لیکن اگر یہ کہی نہیں ہے تو پھر کم از کم اس طرح ازادانہ رسائی کسی چیز تک حاصل کرنا یہ تو کم از کم ضروری ہے اب اگر یہ قبضہ نہ ہو تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ شرعن جائز نہیں ہوتے یہ وہ شرائط ہے جس کے تحت قبضہ قبضہ بنتا ہے اب ایک اور بات میں اس میں اضافہ کرنوں کہ کسی چیز کے جو لیگل ڈکومنٹس ہوتے ہیں جو اس کے قانونی ایسے دستاویزات ہوتے ہیں کہ جس کے پاس وہ ڈکومنٹس ہو اس کو شرعن عرفاً اور قانوناً مالک سمجھا جاتا ہوں اگر یہ شخص عدالت میں دعویٰ کرے تو ان ڈکومنٹس کی بنیاد پر عدالت اس کو مالک مانتی ہوں تو ایسے ڈکومنٹس پر قبضہ یہ بھی قبضہ ہے اور اس سے بھی وہ جو شریع ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جاتی ہے تو ایک تو یہ رسائی کسی چیز تک ازادانہ یہ ایک طریقہ ہوا قبضے کا دوسرا کسی چیز کے لیگل ڈکومنٹس پر قبضہ کرنا اگرچہ ابھی اس چیز تک رسائی حاصل نہ ہو رہی ہو تو یہ دوسری صورت ہے قبض جو ہے یہ کبھی محض نیت کے تبدیل کرنے سے بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ والد ہے اور اس کے ایک نابالغ بچہ ہے اور اس نابالغ بچے کی کوئی ملکیت ہے والد اس کو خریدنا چاہتا ہے اپنے لئے تو جیسے والد اس نابالغ کی چیز خریدے گا تو اس کے بعد نیت کرنے سے کہ اب کے بعد سے یہ چیز میری ہو گئی تو وہ چیز والد کے قبضے میں شمار ہوگی تو محض نیت تبدیل کرنے سے بھی کبھی قبضہ وجود میں آ سکتا ہے آپ کے اوپر اگر میرا ایک ہزار ڈالر ہے قرض اور اس کی جگہ میں آپ سے پاکستانی کرنسی لے رہا ہوں تو اس صورت میں ایک معاملہ ہو رہا ہے میرا اور آپ کے درمیان کے ڈالر کے بدلے میں پاکستانی لے رہا ہوں جو کہ ایک مبادلہ کا ایکسچینج کا معاملہ ہے تو اس میں ڈالر پر آپ کا قبضہ کب ہوگا تو یہاں فقہ فرماتے ہیں کہ اِنَّمَا فِي ذِمَّتِكَ الْحَاضِر کہ کسی کے ذمہ میں جو چیز ہے اگر وہ چیز اس کو چھوڑ دی جائے اور اس کے متبادل عوض کے طور پر کوئی چیز اس سے لی جائے تو بھی اس شخص کا قبضہ ہو جائے گا تو یہ قبض کے ایک اور صورت ہے کہ کسی کے ذمہ میں ایک چیز ہوں ایک شخص کا دوسری کے اوپر ریال ہے اور اس کا اس کے اوپر ڈالر ہے متبادل قرضے ہیں یہ دونوں اگر اتفاق کر لے کہ میرے ریال آپ کی طرب ہو گئے اور آپ کے ڈالر میری طرب ہو گئے اور آج سے یہ معاملہ ہمارا نمٹ گیا ختم ہو گیا تو یہ بھی قبضے کے ایک صورت ہے یہاں قبضہ کیسے پائے گیا اس طریقے سے کہ کسی کے ذمہ میں جو واجب العدہ قرض تھا اس کو جب آپ نے ساقد کر لیا تو اس کا قبضہ اس پر ہو گیا تو ازادانہ رسائے کسی چیز تک حاصل کرنا اس کے لیگل ڈکومنٹس پر قبضہ کرنا اور نیت کی جو بات میں نے کی درمیان میں اور یہ کہ کسی کے ذمہ میں کوئی چیز ہو اس کے حوالہ کیا جانا تو یہ شریح حوالے سے قبضے کی صورت ہے اب قبضہ کون کر سکتا یہ بڑی اہم بات ہے فقہہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حاقل بالغ ہو جس میں دونوں صفات ہو کہ وہ بالغ بھی ہے عمر کے لحاظ سے اور ساتھ آقل بھی ہے تو اس کا کسی بھی معاملے میں جو قبضہ ہوگا جو پوزیشن ہوگی اس پر قانونی اثرات اور مالکانہ جو اثرات ہیں وہ مرتب ہوں گے لیکن جو بچہ نابالغ ہے اور نابالغ اس حد تک نہیں ہے کہ کچھ سمجھ بوج اس کو نہیں ہے بلکہ سمجھدار بچہ ہے چہ سات سال کا بچہ تو اس کے قبضے سے متعلق یہ ایک اہم اصول ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا معاملہ کرے گا جس میں نفع اور نقصان دونوں کے پہلو ہوں جیسے کہ جتنے بھی خرید و فروخت کے اور مالی مبادلات کے معاملات ہیں جس میں ایک جانب سے مال دیا جانا ہو دوسرے جانب سے لیا جانا ہو تو یہ سارے معاملات اپنے نیچر کے لحاظ سے ایسے ہیں جس کو ہم نفع و نقصان والے معاملات کہیں گے تو ایسے معاملات میں اس نابالغ کا جو مالی نگران ہوگا اس کا والد ہے اگر والد نہیں ہے تو دادا ہے اگر وہ نہیں ہے تو ان کا کوئی مقرر کردہ مالی نگران ہے جو بھی مالی نگران اس کا ہوگا تو اس کی اجازت سے اس بچے کا قبضہ شریح اثرات رکھے گا اگر بغیر اجازت کے بچے نے کوئی معاملہ کیا اور اس نے چیز پر قبضہ بھی کیا تو اس کا شریح حوالے سے کوئی کوئی اعتبار نہیں ہے لہذا اگر وہ چیز ضائع ہو گئی تو ہم یا نہیں کہیں گے کہ یہ بچے نے خریدی تھی اس کے معاملے سے ضائع ہوئی بلکہ یہ بیچنے والے کے مال میں سے ضائع ہوگی اس لئے کہ اس نے احتیاط نہیں کی تھی اور اس نے بچے کے ساتھ معاملہ کیا اس کے مالی نگران کی اجازت کے بغیر تو یہ بھی ایک اہم اصول ہے اب یہ قبضے کی حساسیت اور اہمیت کس حوالے سے ہیں تو بعض معاملات ایسے ہیں جن کے درستگی کے لیے قبضہ ضروری ہے اگر وہ نہ ہو تو وہ معاملات درست ہی نہیں ہوں گے جیسے کہ کرنسی کی تجارت کے جو معاملات ہیں یا سونے چاندی کے تجارت کے جو معاملات ہیں یہ اگر قبضے کے بغیر ہو تو وہ باطل ہے کل آدم ہے کوئی حسیت اس کی نہیں ہے اس پر کوئی حکم مرتب نہیں ہوگا تو اس حوالے سے اس کے حساسیت ہیں جو چیزیں ایسی ہیں جن کو اموال ربویہ کہا جاتے فقہ میں مطلب ایسی چیزیں جو وزن سے کی جانے والی چیزیں ہو یا کسی پیمانے سے ما پی جانے والی چیزیں ہو جیسے کہ لیٹر جو ایک پیمانہ ہے اس سے جو چیزیں ما پی جاتی ہیں تو جو چیزیں وزن کی جانے والی ہو یا کسی برطن سے ما پی جانے والی ہو اور ان کا جنس بھی ایک ہو جیسے کہ چینی ہے پتی ہے چاول ہے غلجات جتنی بھی ہے سب اس میں ہیں تو ان کا جب ہم جنس چیز کے ساتھ تبادلہ ہوں تو وہاں قبضے کے بڑے اہمیت ہے کہ اسی مجلس میں اس چیز پر قبضہ ضروری ہے اگر نہ ہو تو معاملہ سود میں جاتا ہے اور قبضہ بہرحال ضروری ہے آپ کسی ایسی چیز کا تبادلہ اس کے جنس کے ساتھ کر رہے ہوں یا خلاف جنس مثلا اگر آپ کسی کو چینی دے رہے ہیں اور اس سے آپ پتی لے رہے ہیں تو چینی بھی وزن کی جانے والی چیز ہے پتی بھی وزن کی جانے والی چیز ہے تو ان دونوں میں کمی بیشی تو ہو سکتی ہے کہ ایک کلو پتی کے بجائے آپ اس سے سو کلو چینی لے لیں مثلا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز پر تو ابھی قبضہ ہو اور دوسرے پر نہ ہو بلکہ قبضہ اسی وقت ضروری ہے تو یہ بھی ایسا معاملہ ہے جس کے لئے قبضہ انتہائی ضروری ہے نہ ہو تو پھر معاملہ یہ ختم ہو جائے گا اگر آپ کسی کے ساتھ سلم کا معاملہ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو تولی جانے والی چیز ہے وزن کی جانے والی چیز ہے وہ پیش کی طور پر آپ اس سے خریدتے کہ پیسے ابھی دے دے اور چیز آپ چھ مہینے یا سال بعد یا کچھ عرصہ بعد اصول کریں گے تو یہ سلم کا معاملہ ہے تو اس میں ضرور ہے کہ راسل مال پر قبضہ ہو اسی وقت میں اگر آپ کسی کو مزاربت پر رقم دے رہے ہیں کہ یہ رقم لے کر آپ کاروبار کریں تو جب تک یہ رقم آپ اس کے قبضے میں نہیں دیں گے تو مزاربت کی سرگرمی شروع نہیں سمجھی جائے گی لہٰذا اگر معاہدہ تو آپ کا ہوا لیکن پیسے آپ نے اس کو دیا نہیں یہ کہ اس نے کوئی چیز خرید لی کاروبار کی نیت سے تو وہ چیز اس کی ذاتی ہوگی اس کا فائدہ بھی اس کا ذاتی ہوگا نقصان بھی اس کا ذاتی ہوگا اس دوسرے فارغ کا اس میں کوئی حق نہیں ہوگا اس لئے کہ مزاربت کا معاملہ بھی قبضے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تو اور بھی بہت ساری تفصیل ہے اس میں تو یہ حساسیت میں نے آپ کو بتائی کہ بہت سارے معاملات ایسے جن کی درستگس پر ضروری ہے اور بہت سارے معاملات ایسے جس میں ملکیت کا منتقل ہونا قبضے پر موقوف ہیں اگر میں نے آپ کو ایک چیز حبہ کر لی ہے گفٹ کر دی ہے تو جب تک آپ کا قبضہ نہ ہو تو میری ملکیت سے چیز نہیں نکلے گی آپ کی ملکیت میں نہیں آئے گی ایک چیز اگر میں نے آپ کو قرض دی ہے تو جب تک آپ کا قبضہ نہ ہو آپ کی کوئی ملکیت اس چیز میں نہیں ہے اگر فاسد معاملہ ہوا ہے خلاف شرع اور مفتی نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ معاملہ شریح حوالے سے فاسد ہے تو اس میں بھی جب تک قبضہ دوسرے فریق کو نملے اس کی ملکیت نہیں سمجھی جائے گی لہذا اگر یہ چیز ضائع ہوتی ہے تو پہلے والے فریق کے اس سے ضائع ہوگی جو بیچنے والا ہے اور اگر اس چیز پر وہ آدمی قبضہ کر بھی لیتا ہے تو بھی جو تیشدہ رقم تھی اس کے شریح حوالے سے کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ اس چیز کی جو مارکیٹ ویلی ہوگی وہ خریدار کے ذمہ لازم ہوگی تو یہاں بھی قبضے سے اس معاملے کی تکمیل ہوئی اور نئے معاملہ مکمل نہیں ہوتا قبض کی جدید صورتیں بہت ساری آئی ہیں چیک کے ذریعے چیزوں پر رقم پر قبضہ ہوتا ہے اس میں بڑی ساری تفصیل ہے لیکن خلاصہ کی بات یہ ہے کہ جو سرٹیفائیڈ چیک ہو جس میں یہ امکان نہ ہو کہ آگے ایک آنٹ میں پیسے ہے نہیں یہ بلکہ سب چیزیں یقینی ہو تو اس چیک پر قبضہ یہ تو پیسوں پر قبضہ شمر ہوگا اس طرح کسی کے ایک آنٹ میں منتقلی یہ بھی قبضہ ہے کریڈٹ کارڈ اور ڈیبیٹ کارڈ کی جو پرچی ہے اس پر جب دسخط ہو استعمال کرنے والے کے اور وہ دکاندار کو دی جائے تو اس سے بھی قبضہ ہو جاتا ہے اور کمپنی کے شیئر پر اگر قبضہ کیا جائے تو یہ اس کمپنی میں جو اس شیئر کے بقدر جو فیسدی حصہ ہے جس کو شائع حصہ کہا جاتا ہے تو اس حصے پر قبضہ اس شیئر کے ذریعے سے ہوگا تو یہ بھی قبض کے جدید صورت ہے اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں اب قبض کے اہمیت اور ڈیفینیشن تو ہمیں معلوم ہو گئی ہے اب اسی بات کو لے کر آگے ہم ان دونوں موضوعات پر اس کو اپلائی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جائداد کے مسائل لیتے ہیں جائداد کے خرید فروخت کی تو جائداد کی خرید فروخت میں قبضے کے حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ کوئی چیز اگر جائداد ہے جائداد کسے کہا جائے گا وہ چیز جو اس کا جو فائدہ ہے اور اس کا جو انتفاع ہے اور اس کا جو مقصد ہے وہ اگر آپ اس چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کریں گے تو وہ باقی نہیں رہے گے تو ایسی چیز کو جائداد کہا جاتا ہے جیسے کہ زمین ہے اس کے اوپر تعمیر ہے اس کے اوپر درخت ہے تو یہ چیزیں آپ یہاں سے ہٹائیں گے تو تعمیر تعمیر نہیں رہے گے درخت نہیں رہے گا اور لکڑی کی صورت بن جائے گے اور زمین سے اگر آپ مٹی منتقل کریں گے تو وہ زمین نہیں رہے گی تو جو اس کی کیفیت ہے وہ باقی نہیں رہتی اگر آپ اس کو منتقل کریں گے ایسی چیز کو فقہ کے اسطلاح میں آقار کہا جاتا ہے جس کو ہم اردو میں جائداد کہہ سکتے ہیں اور جس چیز کا فائدہ کوئی فرق اس پر نہیں پڑتا اگر آپ نے ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل کر لی جیسے کہ ایک صوفہ ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں تو یہ پھر جائداد نہیں ہے بلکہ منقولہ ہے اب جو چیزیں جائداد کے زمرے میں آتی ہے تو اس میں اصول یہ ہے کہ اس سے آگے اس کو جب آگے آپ بیچیں گے تو اس کے لیے آپ کا خود قبضہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے شریح حوالے سے بلکہ آپ نے اگر اگر اگرمیٹ معاملہ کیا اور ملکیت آپ کی طرف منتقل ہو گئی تو بس صرف اتنی بات کافی ہے اس سے آگے اب اس کو بیچ سکتے ہیں لیکن یہاں ایک اہم بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اسی اصول پر اگر بالکل ازادانہ طور پر عمل ہو تو آج کل جتنا بھی یہ سٹھا بازی اور سپیکولیشن اور ایک ببل ایکانو میں جو بند رہی ہے جائدادوں کی کاروبار اور خرید و فروخت میں کہ ایک پلات ہزاروں ہاتھوں میں بکتی ہے اور اس کی قیمت بلتی چلی جاتی ہے تو اس کی وجہ ہے کہ اس چیز پر قبضہ نہیں ہوتا لہٰذا ایسی صورت میں ان فقہا کے قول پر عمل کرنا بہت ضروری ہے جو اس جائداد میں بھی قبضے کو ضروری قرار دیتے ہیں اور خود بھی احتیاط اسی میں کرنے چاہیے کہ قبضے میں چیز آئے تو آگے بیچی جائے تاکہ یہ جو مفاسد ہے یہ کم سے کم ہو اور اگر قانون اس کے مطابق بن جائے یا پہلے سے بنا ہوا ہے تو اس کی پابندی پر لازم ہوگی اس لئے کہ اس قانون میں مسلحت یقینی طور پر موجود ہیں تو یہ ایک اہم بات ہے کہ قبضہ اس میں اس حوالے سے ضروری ہے یا نہیں ہے آج کل جائداد کی کاروبار کے بہت سارے فنڈ قائم ہوئے ہوتے ہیں ریال سٹیٹ پنڈ جس کو کہا جاتا ہے یا ریال سٹیٹ انویسمنٹ ٹریسٹ کے نام سے ریٹ کے نام سے بہت ساری ادارے بنے ہیں تو اس کے بارے میں توڑا عرض کروں کہ اس میں جو نگران ہوتا ہے جو اس پورے منصوبے کو چلانا والا ہوتا ہے تو وہ رن کرنے والا جو ہے اس کی شریح حوالے سے کئی حیثیتیں بن سکتی ہیں اگر اس کے لیے اس جائداد کے جو اور ساتھ اس کا سرمایہ بھی لگا ہوں تو ایسے میں جو انتظامیہ کے لوگ ہیں اور جو باہر سے شیئر ہولڈر ہوں گے اس ٹرسٹ میں تو ان سب کا شراکت کا معاملہ ہوگا لہٰذا اس میں فیسدی تناسب سے نفع تقسیم کرنا ضروری ہوگا نگران جو لوگ ہیں وہ اپنے لیے مخصوص تنخواہ کی صورت میں کوئی رقم نہیں رکھ سکتے جیسے کہ فقہ کے ایک عام اصول ہے کہ شریک جو ہے وہ اپنے لیے تنخواہ مقرر نہیں کر سکتا وہ نفع ہی کا فیسدی حصہ لے گا بعض اوقات ان لوگوں کا اپنا کوئی پیسہ تو نہیں ہوتا وہ لوگوں سے ہی پیسے لے کر وہ منصوبہ رن کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا جو نفع ہے وہ حاصل شدہ جو نفع ہوگا اسی میں سے کچھ حصہ اپنے لیے تے کرتے ہیں تو یہ مزاربت کی صورت ہے تو اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ نفع فیسدی ہی طور پر ان کے لیے تے ہو اور ساتھ یہ کہ کوئی تنخواہ الگ سے ہوتے نہ کرے ورنہ وہ معاملہ درست نہیں رہے گا تنخواہ اگر انہوں نے تے کرنا ہی ہے تو اس کی ایک صورت ہے کہ وہ وکیل بن جائے کہ جو شیئر ہولڈر ہوں گے رقم اور پیسہ ان کا ہے اور یہ جو رن کرنے والے ہیں یہ ان کی طرف سے وکیل ہے جو ان کی وقالت میں جہدادیں خریدیں گے اور انہی کے وقالت میں پھر آگے بیچیں گے تو پھر یہ جو حضرات ہیں اپنے لیے مقرر تنخواہ لے سکتے ہیں یا اپنی وقالت کی فیس بھی الگ سے لے سکتے ہیں اور آگے جو معاملات کریں گے وہ الگ سے بھی لے سکتے ہیں دونوں کو کمبائن بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک تشورت تنخواہ کی صورت اس میں ہوگی لیکن اس میں ایک اہم بڑی پوائنٹ کے بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے جو ٹرسٹ کے جو منتظمین ہوتے ہیں وہ پہلے سے ایک زمین خرید لیتے ہیں اور پھر بعد میں اعلان کرتے ہیں کہ لوگ اس میں حصے ڈالیں تو وہاں یہ ضروری ہے کہ جب انہوں نے وکیل ہی بننا ہے تو یہ جو شیئر ہولڈرز ہیں جو اس منصوبے میں حصے لینے والے ہیں ان کے سامنے واضح کریں کہ بھئی زمین پہلے سے ہم نے خریدی ہوئی ہے اور یہی زمین اب آپ کو منتقل کر رہے ہیں اگر انہوں نے یہ بات واضح نہیں کی اور ایسا معاملہ ہوا کہ ان کو کہا کہ ہم آپ کے لئے زمین خریدیں گے پیسے جمع کریں اور پھر اپنی پہلے سے جو خریدی ہوئی زمین ہے وہ ان کے نام کر دی تو یہ معاملہ شریح حوالے سے نہیں ہوگا اس لئے کہ ایک معاملے کے لئے ضروری ہے کہ دو فریق الگ الگ ہو خریدار الگ ہو بیچنے والا الگ ہو اگر دونوں ایک ہی فریق ہے تو اس کی گنجائش تو نہیں یہ لیکن زیارہ زیارہ جو گنجائش ہو سکتی ہے وہ یہ ہے جو میں نے عرض کر دی کہ اصل جو موکلین ہیں جو اصل خریدار ہوں گے ان کو بتایا جائے کہ ہم اپنی سابق جائداد آپ کو فروخت کریں گے پہلے پھر آپ کی طرف سے بیچیں گے تو یہ معاملہ درست ہوگا اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ معاملہ درست ہی نہیں ہوگا تو یہ ایک بہت اہم بات ہے اس حوالے سے جائداد سے نفق مانے کے اہم صورت یہ ہے کہ اس کو قرائے پر چڑھائے جائے قرائے میں بہت زیادہ جو بات پوچھی جانے والی ہے وہ یہ ہے کہ قرائے پر ہم نے چیز دی اور بعد میں اس قرائے دار نے گناہ کے کاموں میں اس کا استعمال شروع کیا تو ہمارے لئے قرائے لینہ جائز ہے نہیں یہ تو اس حوالے سے میں ایک ضابط آئے اور ایک اصول آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اگر قرائے داری کے معاملے ہی میں تے ہو کہ یہ جائداد ناجائز کام میں ہی استعمال ہوگا جیسے کہ سعودی بینک کو آپ مکان قرائے پر دے رہے ہیں تو یقینی ہے کہ سعودی معاملات اس میں ہوں گے یہ کسی اور ناجائز معاملے کی تصریح اور وضاحت کے ساتھ معاملہ ہو تو اس کی عجرت تو ناجائز ہے حرام ہے ابتداہی سے اس معاملے کو ختم کرنا اور جو عجرت حاصل کی گئی ہے اس کا بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا یہ لازم ہے لیکن بعض اوقات ابتداہ میں کوئی بات نہیں ہوتی وہ ایک مباہ اور ایک جائز مقصد کیلئے گر آپ سے لیتا ہے بعد میں کوئی گناہ کا کام بھی اس میں کر لیتا ہے تو اس میں اصول یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے وہ قرائے آپ کے لئے جائز ہے البتہ اب ایک مسلمان ہونے کے حصیت سے اس کو جہاں جہاں جس حد تک آپ اس ناجائز سے روک سکتے ہیں نرمی کے ساتھ وہ روکیں گے آپ لیکن قرائے داری کا معاملہ آپ کا ناجائز نہیں ہوگا البتہ ایک تیسری صورت یہ بن رہی ہے کہ اس نے بالکل لیا اس چیز کا استعمال ہی تبدیل کر لیا کہ گر لیا تھا رہنے کے بہانے اور رہنے کے نام پر اور بعد میں اس میں کوئی ناجائز سلسلہ شروع ہوا اور رہائش کے لئے وہ استعمال ہی نہیں ہو رہی صرف اس ناجائز میں استعمال ہو رہا ہے وہ مکان تو اس میں اصول یہ ہے کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو سابقہ زمانے کی جو مدہ اجرت ہے وہ تو آپ کے لئے جائز ہے لیکن جیسے آپ کو علم ہوا تو اس معاملے کو ختم کرنا آپ کے اوپر لازم ہوگا اس کے بعد جو قرائے آپ حاصل کریں گے تو جائز نہیں ہو سکے گا تو اجارہ میں ضروری ہے کہ جس مقصد کیلئے آپ چیز دے رہے ہیں وہ جائز ہو اور آپ کی جو عجرت ہے وہ درست جائز نہیں ہوگے اور اس میں حرام جو ہے نا وہ شامل ہوگا ایک اور اہم بات احتساراً میں عرض کروں کہ جائدات کے حوالے سے ایک ادارہ ہمارے ملک میں کام کر رہا ہے ہاؤس فائنانس بیلڈنگ فائنانس کارپوریشن تو اس کے بارے میں مختصراً بات ہے کہ اس کا طریقہ کار درست نہیں ہے اس سے اجتناب کرنا چاہئے ایک اور اہم بات میں بتاؤ کہ ہمارے قانون میں بات موجود ہے جو انگریز کے قانون سے لی گئی ہے کہ اگر کسی شخص نے جائدات پر غاسبانہ قبضہ کیا ہے تو بارہ سال تک اگر اس کا یہ قبضہ برقرار رہا تو یہ مالک سمجھا جائے گا اور ہمارے ملک کے قانون کے دفعہ ایک سو چوالیس ویالیس میں بے بات موجود ہے جبکہ یہ ٹوٹلی خلاف شرع ہے اس کے مطابق کوئی کسی چیز کا مالک نہیں بنتا اب بہت اختصار کی وجہ سے مجھے آگے جانا پڑتا ہے وقت کی قلت کی وجہ سے تیسری پانڈ پر آماتے ہیں سونہ چاندی کے خرید و فروخت کے اہم اصول یہ میں آپ کو بتاؤ کہ یہ ایسے اصول ہے جو بہت سارے دیندار لوگ جو سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم دین پر عمل کریں وہ بھی ان اصول کے رعایت نہیں کر پاتے جبکہ سب سے جو حساس معاملہ ہے خرید و فروخت کے معاملات میں بہت جس میں نزاکت ہے وہ ہے سونہ چاندی کے خرید و فروخت کے معاملات تو اس کے لئے شریعت نے آٹھ اہم اصول بتایا ہے اگر ان اصول پر عمل ہوا تو یہ کاروبار جائز ہے اور نہ ناجائز بن جائے گا وہ اصول میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جب دونوں طرف سونہ ہے یا چاندی ہے تو اس میں برابری بھی ضروری ہے کہ وزن کے لحاظ سے مکمل برابری ہو صرف تخمینے اور اندازے سے نہیں کہ برابر لگ رہے ٹھیک ہے بس برابری ہے نہیں بلکہ وزن کر کے یقین کے ساتھ برابری بھی ضروری ہے اور اسی مجلس میں الگ ہونے سے پہلے پہلے اس پر قبضہ بھی ضروری ہے وہ مجلس اگر آپ کی جاری ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹے تو فوری تو قبضہ لیکن مجلس سے برخواست ہونے سے پہلے پہلے آپ کا اس چیز پر دونوں فریقوں کا ان چیزوں پر قبضہ بھی ضروری ہے اب میں آپ کو بتاؤ اس میں بڑی کوتائی ہوتی ہے ایک شخص نے خام سونا دیا ہے دوسرا صاف سونا دیتا ہے ایک شخص پرانے زیورات دیتا ہے دوسرا اس کے بدلے نئے دیتے ہیں اور عموماً ایسے معاملات ہوتے ہیں تو یہ سونا کے سونے سے اور چاندی کے چاندی سے تبادلے کی وہ صورت ہے جس پر یہ اصول اپلائی ہو رہا ہے جو ابھی میں نے بتا ہے تو اس میں ضروری ہے کہ دونوں چیزوں پر اسی مجلس میں قبضہ ہو اگر نہیں ہوا تو یہ معاملہ باطل ہو جائے گا اس کا نفع جائز نہیں ہوگا ایک اور اہم اصول یہ ہے کہ اگر ایک طرف سونا یا چاندی خالص ہے اور دوسری طرف میں ملاوٹ ہے تو اس ملاوٹ کا اعتبار نہیں ہوگا کہ اس میں تو ملاوٹ ہے بلکہ یہ دونوں ایک ہی چیز شمار ہوں گے شریح حوالے سے لہٰذا اگر وہ ملاوٹ جو ہے وہ پچاس فیصد سے کم کم ہے تو ان دونوں طرف کے سونوں میں تبادلہ بھی ضروری برابری بھی ضروری ہے اور اسی مجلس میں قبضہ بھی ضروری ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ایک جانب کا جو سونا ہے یا چاندی اس میں تو بہت سارا کچرہ بھی ہے اور ملاوٹ بھی ہے تو ہم کیسے ان کی برابری کرے اور کیسے ان کو ایک ہی تو یہ چیز شریح حوالے سے قابل اعتبار نہیں ہے اگر آپ نے ان دونوں کا آپس میں تبادلہ کرنا ہے تو یہ چیز ضروری ہوگی روپیہ کے ذریعے سے آپ سونا چاندی کی خرید و فروخت کریں گے تو اس میں ضروری ہے کہ ایک چیز پر اسی مجلس میں قبضہ ہو یا تو اس سونا چاندی پر جو آپ خرید رہے ہیں یا اس پیسے پر جو آپ اس کے عوض میں دے رہے ہیں دونوں چیزیں ادار نہیں ہو سکتی کہ سونا آپ کو کل دیں گے وہ کہے کہ پیسے آپ کو ایک مہینہ بعد دیں گے اگر دونوں ادار ہوگے تو بھی یہ معاملہ باطل ہے اس میں جو نفع ہوگا وہ سارا حرام ہو جائے گا ایک اور اہم بات یہ ہے کہ فون یا کمیونکیشن کے جو جدید ذرائع ہے اس کے ذریعے سے اگر سونا چاندی کا معاملہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں بھی وکیل بیٹا ہوا ہو جو اس طرف سے وکیل ہو اور یہاں بھی وکیل بیٹا ہوا ہو جو اس طرف سے وکیل ہو اور جیسے فون پر معاملہ ہو رہا ہو تو اسی وقت یہ اس وکیل کیوں چیز دے اور یہ اس کو دے دے ایسا تو نہیں ہو سکتا نہ کوئی کرتا ہے لہٰذا یہ اصول ہے کہ فون پر اگر سونے چاندی کے معاملات ہیں تو وہ آپ ایک بارگیننگ کے حد تک تو اس پر آپ بات کر سکتے ہیں لیکن حتمی معاملہ فون پر نہیں کر سکتے حتمی معاملے کے لیے ایک ہی مجلس اور ایک ہی سائٹ میں جمع ہونا ضروری ہوگا تاکہ دونوں چیزوں پر اسی وقت قبضہ بھی ہو جائیں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سونہ چاندی اگر ادارہ بیچیں گے تو یہ عام اساسجات کی طرح نہیں ہے کہ یہ سوفا میں آپ کو اگر ادار بیچتا ہوں تو دو ہزار اگر نقد ہے تو پندر سونے میں یہ اصول نہیں چل سکتا سونہ اگر آپ نے ادار بیچنا ہے نقد بیچنا ہے تو اسی ریٹ پر بیچنا ہے جو اس دن کا ریٹ ہے جو مارکیٹ میں رائج ہے ادار کی وجہ سے آپ قیمت میں اضافہ نہیں کر سکتے ورنہ یہ سوت کا ہیلا ہو جائے گا اور ایک ناجائز کام ہو جائے گا جس سے اچتناب ضروری ہے ایک اور بات کہ سونہ چاندی کے زورات میں ٹانکہ لگا جاتا ہے اور اس میں لوگ پھر بتانے میں احتیاط نہیں کرتے کہ کتنا اپنے ٹانکہ لگا ہے تو وہ بتانا ضروری ہے اگر آپ عام جو رواج ہے اس کے مطابق ٹانکہ ڈال لے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کچھ کمی بیشی کر رہے ہیں تو آپ کا آپ کو لازم ہے ضروری ہے کہ آپ اس کا اظہار کرے خریدار کو بتائے اگر آپ نے بتائے بغیر اس کو زیور بیچا ہے تو جو اضافی رقم آپ نے کمائی ہے وہ آپ کے لئے جائز نہیں ہوگی تو بالکل انتہائی صاف سترے طریقے سے اور وضاحت کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ زیورات جب آپ پالش کے لئے دیتے ہیں تو اس سے جو سونا نکلتا ہے رگڑائی میں اسی کو اس کا عوض قرار دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا ہو گیا اس کا آپ کی جو محنت ہے اس کا عوض یہ ہے تو یہ جائز نہیں یہ شریح حوالے سے ضروری ہے کہ وہ جو عجرت ہے وہ نقد رقم میں تے ہو پھر بعد میں اگر اس کی جگہ وہ سونے کے ذرات جو اس سے الگ ہو گئے ہیں وہ اگر دیا جائے تو ٹھیک ہے لیکن اس کو ابتداز سے جو ویسٹج ہوگا اس کو ابتداز سے اب عجرت کے طور پر تے کرے تو یہ جائز نہیں یہ عجرت وہاں پیسوں میں ہی تے کرنا ضروری ہے ایک اور اہم بات یہ ہے اور اس کو آخری بات میں کہوں گا کہ جن زیورات میں یہ جو نگینے وغیرہ جو اضافی چیزیں لگی ہوتی ہے تو اس میں ضروری ہے کہ ان نگینوں اور جو جڑاؤ چیزیں ہیں اس کے علاوہ جو زیور کی واقعی جو وزن ہے اس کا تو وہ آپ بتائیں وہ آپ معلوم کریں اور اسی پر آپ معاملہ کریں اگر آپ نے زیور کا معاملہ تو وزن کے حساب سے کیا ہے اور آپ نے خود یہ تے نہیں کیا کہ اس میں نگینے کتنے ہیں اور اصل زیور کتنا ہے تو آپ کے رقم میں حرام شامل ہوگا یقینی طور پر لہٰذا ایسی صورت میں دو میں سے ایک کام ضروری ہے یا تو یہ ہے کہ آپ کو نگینوں کے اور جو باقی چیزیں ہیں اس کا وزن الگ سے یقینی طور پر معلوم ہو اور سونا اور چاندی جو اصل زیور ہے اس کا وزن یقینی طور پر معلوم ہو تو پھر تو آپ وزن کے حساب سے معاملہ کریں کہ ایک گرام سونے کا میں اتنا پیسہ لوں گا لیکن اگر یہ آپ کے لئے مشکل ہو تو وہاں پھر آپ ایک مجموعی قیمت تے کریں کہ یہ جو زیور میں آپ کو دے رہا ہوں اس کا مجموعی طور پر پچاس ہزار روپے ہوگا اس میں نگینوں کے قیمت کتنی ہوگی اصل زیور اور جو میٹل ہے اس کی اس کی قیمت کتنی ہوگی تو یہ تفصیل آپ نہ بتائیں ایک مجموعی معاملہ ہو تو پھر یہ درست ہوگا اور آپ کے رقم میں حرام شامل ہو سکتا ہے یہ بہت ہی اہم اصول ہے سونے چاندی کے کاروبار کے حوالے سے وقت میں اگر گنجاش ہوتی تو اور بھی تفصیل سے کر لیتے لیکن اسی فر اکتفا کرتے ہیں وآخر دعوان الحمدللہ رب اللہ علیہ وآخر دعوان الحمدلہ